مزیدار سی ریسپی فرائی پین یا گریل پین میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں آئیے ان مزیدار سی کباب کو بنانے کیلئے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چکن کا کیما میں نے لیا ہے 1 kg اور اسے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا فالتو پانی نچوڑ کے چھلنی میں رکھ دیا ہے ایک ادد میں نے red شملا مرش لیا ہے یعنی red bell pepper اسے میں نے چاپ کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے اور ایک ادد ہی میں نے پیاز لیا تھا اس کو چاپ کر کے اس کا بھی پانی نکال لیا ہے half cup میں نے چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے 1 tablespoon میں نے grate کیا ہوا لیسن لیا ہے chop کیا ہوا یا grate کیا ہوا لے لیں نمک حسبے ضائقہ رکھیں کباب میں آپ نمک اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں 1 tablespoon میں نے paprika powder لیا ہے یہ اس میں ضرور جائے گا اور 1 tablespoon ہی میں نے دڑا میرچ لیا یعنی موٹی کٹی لال میرچ ان تمام چیزوں سے ہم زبردست قسم کے چکن کباب آپ تیار کریں گے اب میں ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں کیمے کو میں نے بال میں ڈال دیا ہے اور یہ پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چاپ کر کے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا پانی نے چوڑ لیا تھا اسے بھی ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں یہ لال شملا میرچ ہے اسے بھی چاپ کیا تھا اور ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا فالتو پانی نے چوڑ لیا تھا آپ جب بھی کوئی سیک کباب بنائے مٹن بیف یا چکن کے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں یہ لیسن چاپ کیا ہوا یا گریٹ کیا ہوا ڈال دیں نمک نمک حسب زائقہ ڈالیں پیپریکا پاوڈر یہ لازمی جائے گا اور یہ دڑا میرچ ساتھ ہی اس میں چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈال دوں گی اگر آپ ان کبابوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہرا دھنیا کو سکپ کر دیں باقی تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ سیکھ کباب کی شیپ دے کے انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اب ان تمام چیزوں کو میں مکس کر لوں گی بہت ہی ایزی ریسیپی لے کر آئی ہوں ان کباب کی اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے تمام مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اسے اب ہمیں کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ چاہے پلاسٹک ریپ سے کر دیں یا اس کے اوپر کور دے دیں ایک گھنٹے بعد اسے میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور کیمہ ہمارا چکن کا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے ان کباب کو آپ ان سیکھوں پر لگا کر یہ فور کارنرز والی سیکھیں ہوتی ہیں جو سیکھ کباب کی لیے سمال ہوتی ہیں آپ کوئلوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے پتلی اور چوڑی والی سیکھ اس کے اوپر بھی آپ اس مکسٹر کو لگا کر کباب تیار کر سکتے ہیں کوئلوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں ان دونوں سیکھوں پر لگا کر بھی کباب بنایا جا سکتے ہیں اب ایک ادد بال میں 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 نے پانی لے لیا ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیکھیں نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شاشرک سٹکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وڈن سٹک ان کو آپ نے فور سٹکس کو لے کر پہلے آپ نے دھاگے سے باندھ لینا ہے اور پھر اوپر ایلمونیوم فوائل لگا کر اسے اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے ہاتھوں کو پانی سے لگا کر تھوڑا سا گیلا کر لیں اور تھوڑا سا مکسٹر لیں ہاتھ میں جتنا آپ نے کباب بنانا ہے اب اس کے اوپر میں اس طرح سے کباب کو لگاؤں گی پہلے ہاتھ کی مدد سے اسے اوپر سے نیچے تک میں پھیلالوں گی اس طرح اوپر سے نیچے پھیلانے کے بعد اب کیا کرنا ہے ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے اور پھر اسے ہمیں پروپر شیپ دینی ہے شیپ کیسے دینی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے فنگرز کی مدد سے ہمیں پریس کرتے جانا ہے اوپر سے نیچے تک یہ ہمارے پاس بہت ہی پیاری شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سٹک تیار ہو گئی ہے اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں دوسرا کباب ریڈی کر لوں گی اسے بھی اسی طرح ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا کے مکسٹر لے لیں اور اس کی اوپر لگا کر ہاتھ کی مدد سے اوپر سے نیچے تک پھیلالیں بہت موٹا کباب نہیں رکھنا ہے اب اسے فنگر کی مدد سے اس طرح میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پریس کرتی جاؤں گی تو اس طرح سے شیپ بن جائے گی اسی طرح میں باقی کے تمام کباب کو شیپ دے کے رکھ لوں گی تاکہ فرائے کرنے میں آسانی ہو جائے اب ان کو میں فرائے کروں گی ان کو آپ شاید سیمپل فرائے پین میں فرائے کر لیں یا آپ کے پاس اگر گریل پین ہے تو اس میں فرائے کر لیں گریل پین کو چولے پر چڑھا دیا ہے اور میں نے فلیم کو لو رکھا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئیل ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے میں کباب رکھتی جاؤں گی اور ان کو ہمیں میڈیم فلیم پہ فرائے کر لینا ہے فلیم کو بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا ہے میڈیم یا میڈیم سے کم ہی رکھیں تھوڑی دیر بعد میں ان کی سائیڈ پلٹ دوں گی اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے سیک کباب ٹوٹ جاتے ہیں چاہے آپ وہ فرائے پین میں بنائیں یا انگیٹھی پر بنائیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کیمے کا مکسچر ہے چاہے آپ نے بیف کا لیا ہے مٹن کا لیا ہے یا چکن کا لیا ہے اس میں آپ جو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں یا کیمہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں سے پانی کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیں جب بھی کیمے میں پانی موجود ہوگا تو کباب ٹوٹیں گے اب یہ دیکھیں کباب کے اوپر بہت ہی پیارا کولڈن کلر آ گیا ہے اور بہت ہی بردست خوشبو آ رہی ہے اس طرح سے جب کباب ریڈی ہو جائے تو ان کو نکال کر پلیٹ میں میں رکھتی جاؤں گی دیکھیں کتنی جلدی جھٹ پٹ آپ کے گریل پین میں بھی یہ کباب ریڈی ہو گیا ان کے لیے کسی انگیٹھی یا اوون کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جب دوسرے کباب کو ریڈی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پین کو ٹیشو پیپر سے ساف کر لینا ہے کیونکہ ہم نے جو پہلے والے کباب کو فرائی کیا ہے ان کے اوپر سے تھوڑا سا آئل بلیک ہو گیا ہے تو وہ جب آپ دوسرے کباب فرائی کریں گے تو وہ فورا کالے ہو جائیں گے اس لیے بہتر ہے کہ پین کو پہلے آپ اچھے سے ٹیشو سے ساف کر لیں پھر آئل ڈال کر آپ دوسرے کباب کو فرائی کریں ان کباب کو بھی نکال کے پلیٹ میں رکھ لوں گی ہمارے کباب بلکل ریڈی ہیں اب یہ میں نے ایک ادر شاشلک سٹک لی تھی اور اس کے اوپر میں نے ایک ایک سٹک کے اوپر انین کا پیس کیپسکم کا ٹومیٹو اور گرین چلی لگا کر اس سان سے ہلکا سا روست کر لوں گی یہ روست کی ہوئی ویجی ٹیبلز ان کباب کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں یہ دیکھیں کباب کے اوپر کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت ہی سوفٹ اور جوسی کباب تیار ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلکل بھی سٹک کے اوپر چپکیں گے نہیں آرام سے یہ سیخ کے اوپر سے نکل جائیں گے دیکھیں پرفیکٹ سیخ کباب ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی کباب تیار ہوئے ہیں ٹیسٹ میں بہت زبردست ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے چکن کباب کی بہت ہی دیلیشیس اور ایزی ریسیپی بتائی ہے یہ کباب بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور آپ ان کباب کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ اسی طرح انہیں پین میں فرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں ان کباب کو آپ گرم گرم نان اور روٹی کے ساتھ سرف کریں دھائی کے رہتے کے ساتھ یا اپنی مرضی کی چٹنی کے ساتھ اسے سرف کریں اسے ضرور آپ گھر پر ٹرائے کریں آج اس ویڈیو میں آپ کو چکن کباب کی بہت ہی دیلیشیس ریسی بھی بتائی ہے اسے ضرور آپ بنائیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینلن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینلن کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ